بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد کل سے انشاءاللہ کتاب شروع کرتے ہیں کتاب التوحید کیونکہ روزانہ الگ الگ بیان دینے سے آپ کی معلومات میں ادافہ تو ہوتا ہے لیکن علم کا تسلسل نہیں رہتا ہے اس لئے کل سے انشاءاللہ کتاب التوحید ہم شروع کرتے ہیں آج آپ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم رکھی ہے یعنی ہمارے لئے دنیا میں اور عمتوں کے مقابلے میں ہماری عمر ما بین ستین الہ سبعین ساٹھ اور ستر کے درمیان اس عمت کی عمر ختم ہو جاتی ہے یعنی اکثر لوگ جو مر جاتے ہیں ان کی عمر ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہوتی ہے باقی کچھ لوگ زیادہ اور کچھ لوگ کم پہلے مر جاتے ہیں کچھ لوگ بعد میں مرتے ہیں لیکن یہ کہ عمر اس امت کی دوسری امتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے پہلے کی عمتوں میں پانچ سو سال چار سو تین سو سو اس طرح کی عمریں ہوتی تھی آج عمر کسی کی سو سال ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہم یعنی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عمر ہیں لیکن عام طور پر لوگ ساٹھ اور ستر کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسٹھ سال کے بعد دنیا سے چلے گئے حضرت عبقر صدیق کی عمر بھی اتنی ہی تھی حضرت عمر کی بھی اتنی ہی عمر تھی تو دنیا میں سب سے عزیز بہترین عمرو باسٹھ سال کے اندر آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس امت کے لوگوں کو کام تھوڑا عجر زیادہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح سے لے کر زہر تک کام کرنے کے لیے یہودیوں کو مقرر کیا بولے اس اتنے اگریمنٹ پر کام کرنا ہے انہوں نے کام کیا پھر اس کے بعد اثر سے زہر سے اثر تک اگریمنٹ ہوا نصارہ سے کرسچنوں نے کام کیا تو ان کو اتنی مزدوری ملی لیکن صبح سے لے کر زہر تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ لام ہوتا ہے ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور زہر سے لے کر اثر تک کا ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے تو عمر گھڑ گئی اور کام بھی گھڑ گیا اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک اس امت کو اللہ نے موقع دیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اثر سے مغرب تک کا ٹائم کتنا ہوتا ہے بمقابل صبح سے زہر تک زہر سے اثر تک اس کے مقابلے میں یہ وقت کم ہوتا ہے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ مزدوری ہم کو کم مل رہی ہے اور ان کو کام کھوڑا ہے اور مزدوری پوری دی جا رہی ہے ہم کو کیوں ایسا کام زیادہ لیا ہم سے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہر ایک کو اگریمنٹ ہوا ہے اگریمنٹ کے حساب سے آپ کا جو ٹائم تھا آپ کو پوری مزدوری دی گئی وہ کمپنی کی مرضی اللہ تعالی کی مرضی ہے اللہ تعالی جس سے کام کم لے اور مزدوری زیادہ دے تو اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے اندر کام تھوڑا اور سواب عجر و سواب زیادہ ہے تو ان عجر و سواب زیادہ والے کام جو زندگی میں انسان کام تھوڑا کرے اور آخرت میں بڑے بڑے درجات ہیں اور بڑی فضیلت والے عامال میں شمار ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی توفیق دے جس کو اللہ تعالی ہدایت دے جس کے لئے اللہ تعالی آسان کرے تھوڑے تھوڑے کام کریں مگر سواب پہاڑوں کے برابر ہے تو ان میں سے کچھ عامال آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بات ہے کہ روزانہ آپ بارہ رکعت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سن چکے ہیں آدمی بارہ رکعت کیا پڑے سنت نمازیں پڑے تو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں بتائیو اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنتا ہے آپ کا آپ بنگلور کے نہیں ہیں آپ تمیلناڑ کے ہیں آپ کا مکان وہاں بنا ہوا ہے میں اندرہ کہوں ہاں مکان میرا بنا ہوا ہے آپ راجستان کے وہاں مکان بنا ہوا ہے لیکن آپ کا مکان وہاں پر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ میں صحیح منٹیننس نہیں ہو تو خراب ہو جاتا ہے لیکن جنت میں جو مکان آپ کا بنے گا کبھی خراب نہیں ہونے والا ہے آپ کے جانے تک آپ کا انتظار کرتا رہے گا ویسے کا ویسے ہی رہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خورتا ہے کہ روزانہ کتنے رکعات پڑھنا ہے سنت بارہ رکعات پڑھیں گے تو آپ کا جنت میں آلی شان خوبصورت مکان جنت میں ہوگا جو کبھی خراب نہیں ہوگا کبھی منٹیننس کی ضرورت نہیں پڑھ دی کبھی آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ دی تو نمبر ایک آدمی حسن اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرے دوسرا عمل ہے سنت فجر دو رکعات فجر سے پہلے کی جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ویلیبل قیمت ان تمام سے زیادہ قیمت رکھتی ہے دو رکعات سنت کہ آدمی دو رکعات سنت کو احتمام کے ساتھ پڑھے جب سنت نماز کا اتنا مقام ہے تو پھر فرض نماز کا فجر کی نماز کا کتنا بڑا مقام ہوگا تو اس طرح سے دو رکعات سنت پڑھیں گے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ دولت من ہیں اگر آپ نے دو رکعات نماز پڑھ لیا نمبر تین ہے صرف آٹھ حرف ہیں آٹھ حرف ہیں کیا کہنا ہے الحمدللہ بلو الحمدللہ الحمدللہ تم لعو المیزان یہ عامال قیامت کے دن ترازو ہوگا اس ترازو کو بھر دیتا ہے کیا کہنا الحمدللہ تو ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ شکر الحمدللہ کہنا چاہیے اسی طرح سے سبحان اللہ والحمدللہ بلو سبحان اللہ والحمدللہ تم لعانی او تم لعو ما بین السمائی والارض یہ دونوں کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیے آپ بھی آسمان اور زمین کے بیچ میں جو جگہ ہے پوری دنیا کی اس جگہ کو بھر دیتا ہے تم لعو ما بین السمائی والارض آپ کو پتہ ہے آسمان کہاں ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے آج تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا نہ پہنچ سکتا ہے جی وہ تو صرف فرشتے آتے ہیں فرشتے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی آسمان پر لے گیا اب یہ چاند چندریان ہوا فلان ہوا سورج پہ گیا چانگ گیا اس اب کا سب نیچے ہی ہیں وہ وہاں جانے کیلئے کتنے کتنے پروپاگنڈے اور کتنے دولت خرچ کرتے ہیں آسمان میں کون جائے گا آسمان میں کوئی نہیں جائے گا تو یہ آسمان اور زمین کے بیٹ میں جتنی جگہ ہے اس کو بھار دیتا ہے کیا کہنا بولو سبحان اللہ والحمدللہ تو آدمی اپنی زبان سے کسرک کے ساتھ میں ان کلمات کو کہتا رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ اس طرح سے جی نمبر چار ہے ایک منٹ میں پورے قرآن کا سوا وہ کیسے اللہ کی نبی صلی اللہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے آجیز ہے کہ ایک منٹ میں ون تھرڈ قرآن کو پڑھ لے لوگوں نے کہا کیسے پڑھیں گے ایک منٹ میں کہا سورة الاخلاص سورة الاخلاص آپ پڑھو تو کتنا سوا ہیں کون تھرڈ کتنے پارے ہو گئے دس پاروں کے برابر سوا اگر تین بار پڑھ لیا تو ایک قرآن کا سوا کام تھوڑا اور عجر کتنا ہے بہت بڑا ہے تو اس طرح سے ایک منٹ میں آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں تو آدمی فجر کی نماز کے بعد تین بار اور مغرب کی نماز کے بعد تین بار سونے سے پہلے تین بار تین اقل پڑھنا ہے تو اس کا ثواب آپ کو اتنا ملے گا اور نمبر پانچ کوئی آدمی کپڑے پہنتا ہے کپڑے پہنتا وقت کی دعا الحمدللہ اللہ کسانی ہذا ہذا ثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة اگر یہ دعا پڑتا ہے کپڑا پہنتے وقت غفر لہو ما تقدم من ذنب اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسی طرح سے کتنا بڑا سواب خالی ایک بار دعا پڑھ لیا کپڑے تو ہم روزانہ پہنتے رہتے ہیں لگن یہ دعا پڑھنی ہے اسی طرح کھانے کے بعد ہر وقت کھاتے رہتے ہیں کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنا ہے الحمدللہ اللہ یہ دعا پڑھنے سے فائدہ کیا ہے گفر اللہ ما تقدم من ذنب پچھلے تمام گناہوں اللہ بخش دیتا ہے تو آدمی ہمیشہ ان چھوٹی چھوٹی دعاوں کو یاد کرنا اور ان دعاوں پر عمل کرنا اور تمام گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے وہ کیا ہے رات میں سوتے وقت میں سونے کے جو آداب ہیں اس طرح سونا اور بیچ میں کبھی نین کھل جاتی ہے آنکھ کھلتی ہے نا بیچ تو جب آنکھ کھلے تو کیا کرنا ہے لا الہ الا اللہ کہیں آپ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد یحی ویمیت وهو حی لا يموت بیده الخیر وهو على كل شیئ قدیر یہ دعا بڑھنا ہے توحید اس کے بعد الحمد للہ بولو سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد دو سجدوں کے بیت میں کہا پڑھتے اللہ مغفر لی ہے نہیں اللہ مغفر لی ورحم نی وحد نی وعاف نی ورزق نی یہ دعا پڑھنا ہے اس کے بعد اتنا کوئی پڑھ لے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش لی تمام گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اب اس کے بعد میں کوئی آدمی اٹھ جو دعا مانگے گا دعا قبول ہوتی ہے دو رکعت نماز پڑھے گا دعا مانگے گا اس کی مختلیوں کو بھی حکم ہے کہ آپ آمین کہیں تو جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ میں برابر شریک رہا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کتنا چھوٹا کام ہے خالی آمین کہنا یعنی آپ کیرفل ہو کر نماز میں امام کے ساتھ میں ہیں امام صاحب نے غیر مقدود کے بعد آمین کہا آپ نے بھی آمین کہا امام صاحب کے ساتھ میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ایسے وقت میں اگر کوئی اتنا کہہ لے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے نمبر آٹھ ہے سبحان اللہ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ سو مرتبہ کہہ لے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے کتنے مرتبہ کہنا ہے سو مرتبہ کہنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں چار منٹ لگتے ہیں جی زیادہ زیادہ پانچ منٹ اور فاس تین منٹ ساڑھے تین منٹ تو سبحان اللہ اگر چھے گناہ آپ کے سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو سمندر تھبڑے مارتا ماتا موجیں آتے 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 جو زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو بلے اتنی بھی اگر گناہ ہے تو آپ کے اللہ تعالی محافظ کر جیتا ہے نمبر نو ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ کیا میں تم کو ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کا خزانہ ہے یا یہ کہ آپ نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ آپ کو بتاتا ہوں فقل تو بلا میں نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کیا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ کیا ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے بہت بڑی طاقت ہے لا حول ولا قوة الا باللہ جب بھی آپ کو کبھی کوئی بات ہو کوئی سامنے پریشانی آئے فورا لا حول ولا قوة الا باللہ یہ دعا پڑھنا چاہیے اور جو چار کلمات ہیں سبحان اللہ بولی سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ کبھی در لگے کبھی خوف کسی سے آپ کو در لگتا ہے فورا لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو اللہ تعالی آپ کی کچھ نقصان نہیں کر سکتا تو اس طرح سے کام تھوڑا اور عجر و زیادہ ہے اب ایک حدیث ہے حضرت ابو حضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ مدینے کے غریب لوگ غریب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مالدار لوگ مالدار لوگوں نے بڑے بڑے درجات اللہ تعالی کے پاس حاصل کر لیے اور جنت ان کو مل گئی اور ہم غریب لوگ ہیں ان کی طرح ہم کر نہیں سکتے کھانا کھلانا پیسے تقسیم کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا یہ ہمارے سے نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کوئی ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم اس کو کر لوگے تو تم ان کے برابر ہو جاؤگے اور اس سے بھی آگے ہو جاؤگے اللہ ہے کہ کوئی آدمی جو بھی کرے گا اس کے برابر تو برابر آگے جائے گا وہ کیا ہے تسبیح پڑنا سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ اور ایک بار لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو على کل شئین خدیر کتنا ہو گیا سو سو مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو تم مالداروں کے برابر ہو جاؤ جب مالداروں کو معلوم ہوا انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا پھر آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے ارے وہ تو غضب ہو گیا وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ پڑھنے لگے ہیں کیسا ہوگا اب ہمیں کوئی اور چیز بتائی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے تو آپ کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی اخلاص ہر آدمی کی عبادت اس کا درجہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے دے سکتا ہے تو اس طرح سے یہ دعا خوزید تسبیح سبحان اللہ الحمدل اللہ اکبر ایک مرتبہ لا الہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے درجوں میں بہت آگے نکل جائیں گے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہر نماز کے بعد میں بیٹھ کی تسبیح پڑھنا جی عثمان اللہ الحمدل اللہ اکبر عثمان اللہ اللہ اکبر کتنے ہوگئے تین نا تین ملٹیپل آپ پڑھ رہے نو ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا پھر ایک مرتبہ پڑھ لیا تو 99 ہو جاتے ہیں پھر ایک مرتبہ پڑھا تو 100 ہو جاتے ہیں جی تو اس طرح سے وقت کم چھوٹی عبادت ہے مگر آجل سواب بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان فرمائیں چیزیں بہت ہیں لیکن آدمی کو کیا ہونا چاہیے ارادہ ہونا چاہیے دل میں اور اخلاص ہونا چاہیے اللہ سے محبت ہونا چاہیے دین سے محبت ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ یو برکاتہو ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لئے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پرز کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعور فرمائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ